بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا ہم نے کل کہانی سنی تھی نا بسم اللہ کی برکت آج بھی ایک ایسی کہانی سناتا ہوں میں آپ کو ٹھیک ہے اللہ کے نام کی بڑی برکتیں بسم اللہ دیکھئے ایک بادشاہ تھا اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط بھیجا خط کیا ہوتا ہے خط ہوتا ہے نا کہ کاغذ پہ لکھ کے بھیجتے ہیں کوئی بات بھیج نہیں ہوتی نا پہلے زمانے میں نا موبائل نہیں ہوتے تھے تو اگر مثال کے طور پر جیسے کہیں کوئی دور ہے تو اس کو خط لکھتے تھے اور پھر اس خط کے اندر وہ ساری بات لکھ دیتے تھے تو اس نے بادشاہ نے ہمارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ میرے سر میں درد رہتا ہے کوئی علاج بتائیں ہر وقت اس کے سر میں درد ہوتا تھا سو کے اٹھتا تو سر میں درد کھانا کھا رہا ہوتا تو سر میں درد اور سو رہو تو سر میں درد سو رہو تو سرد تو اچھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی ٹوپی ہاں سر ڈگنے والے اور اس سے یہ کہا کہ بس تم ایسا کرو جب تمہارے سر میں ہو نا تو اس کو پہن لیا کرو تمہارا سر کا درد ختم ہو جائے گا کتنی عجیب بات تھا ہاں اب اس نے کیا کیا وہ جو بادشاہ تھا تو جب وہ ٹوپی سر پہ پہنتا ہم اس کا درد ختم ہو جاتا پہنتا ختم ہو جاتا اور جب اتار کے جب اتار کے رکھ دیتا تو اس کے سر میں درد شروع جاتا اب اس کو بڑا حیرانگی ہوئی کہ یار اس ٹوپی میں کیا جادو ہے کیا چیز ہے اس ٹوپی کے اندر اس نے ٹوپی کو ٹوپی سیوی تھی نا اس نے قائنچی سے ٹوپی کو کٹا تو ٹوپی کے اندر ایک پرچی رکھی ہوئی تھی اور اس پرچی کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو بسم اللہ اتنی بڑی چیز ہے اللہ کے نام کی اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ کے نام کو وہ یوں رکھتا تھا اس کے سر کا درد ختم ہو جاتا پہنتا کے رکھتا اس بادشاہ نے کہا اوہو یہ بسم اللہ جب بسم اللہ کے ذریعے سے مجھے اتنی بڑی بیماری سے شفا مل رہی ہے تو جب میں مسلمان ہو جاؤں گا اور اس پورے دین کے اوپر چلوں گا تو تو مجھے کتنی برکتیں رحمتیں ملیں گی سمجھ گئے ہیں آپ تو وہ مسلمان ہو گیا تو کیا پتا چلا آپ کو اس کہانی سے کہ اللہ کے نام کی برکت سے کیا ہو جاتا ہے سر کا درد کیا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے سمجھ گئی تو آپ بھی کبھی کبھی بھی جو ہے نا ہر چیز کے اندر نا اس چیز بسم اللہ کا احتمام کیا کریں کرتی ہیں نا آپ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ صحیح ہے اچھا ایک کہانی اور سناتا ہوں ہمارے نبی میں سے ایک نبی تھے ان کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام کیا نام تھا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک دن جا رہے تھے وہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا ان کو جیسے نبی ہوتے ہیں تو اللہ پاک بساوقات ان کو دکھا دیتے ہیں تو انہوں نے دیکھا قبر کے اندر جو مردہ تھا نا اس کو سزا مل لئی ہے عذاب ہو رہا ہے اس کو کس کو پٹائی ہو رہی ہے اس کی کس کی وہ جو قبر کے اندر مردہ ہے ہاں سمجھ گئی ہے صحیح اچھو اب کیا ہوا کہ قبر کے اندر اس مردے کی پٹائی ہو رہی ہے اس کو مار رہے ہیں کون فرشتے فرشتے اس کو اس نے کوئی گناہ کا کام کیا ہوگا نا فرشتے مار رہے ہیں فرشتے اس کو مار رہے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اپنے کام سے کئی دنوں کے بعد وہ دوبارہ وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ اب تو وہ مردہ بڑے مزے سے ہے بیٹھا ہوا ہے خوش ہو رہا ہے اس کی قبر میں روشنی روشنی ہے خوشبویں ہیں ہوائیں ہیں اس کی قبر اچھی تھی اچھی ہو گئی اب وہ بڑے حیران ہوئے کہ کچھ دنوں پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو اس کی قبر میں کیا تھا اندھیرہ بدبو اور فرشتے اس کو مار رہے تھے تو نے یہ گناہ کیا تو نے یہ گناہ کیا اور یہ کیا بات تو انہوں نے اللہ پاک سے پوچھا اللہ میاں یہ کیا بات ہے کچھ دنوں پہلے تو اس کی پٹائی ہو رہی تھی اور اب یہ مزے کر رہا ہے تو کتنی عجیب بات کتنی بولا اللہ میاں کو عیسی علیہ السلام نے وہ جو نبی تھے وہ جو جا رہے تھے جو جا رہے تھے وہ نبی تھے نا نبی تو اللہ میاں سے باتیں کر لیتے ہیں نا تو پھر کیا ہوا تو ان کو یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ آدمی جو تھا نا یہ گناہگار تھا نمازیں بھی نہیں پڑتا تھا یہ جھوڑ بولتا گندی باتیں کرتا تھا گندے کام کرتا تھا صحیح اس وجہ سے اس کی پٹائی ہو رہی تھی لیکن کیا ہوا وہ جو خبر میں تھا جس کے خبر میں بدبو تھی جی جی وہی آدمی لیکن اب کیا ہوا اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا نام کیا تھا نام پتہ نہیں مجھے کیا تھا میں اس سے ملا نہیں ہوں آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا دیکھا بھی نہیں ہے کبھی ملوں گا تو پھر پوچھ لوں گا اس سے آپ کا نام کیا ہے ٹھیک ہے اچھا سنیے اب ہوا کیا اس آدمی کا جب انتقال ہو گیا اس کا بچہ چھوٹا سا تھا چھوٹا سا بچہ تو مدرسے نہیں جا سکتا جب یہ کافی بلکل چھوٹا تھا کچھ دن جب بڑے ہو گئے کچھ دن زیادہ ہو گئے تو وہ بچہ بڑا ہو گیا تو پیچھے جو لوگ ہوں گے اس کی امی ہوں گی اس کی امی تو ان لوگوں نے اس کو مدرسے میں داخل کر دیا چھوٹے بچے کو جو چھوٹا تھا چھوٹے بچے جس کے بابا کی پٹائی ہو رہی تھی قبر میں صحیح ہے اب کیا ہوا جب اس کے قرآن اس کو پڑھایا پڑو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا پڑھوایا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض جیسی بچے نے چھوٹے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میں نے فوراں اس کے بابا کو ماف کر دیا کیوں ماف کر دیا اللہ میں نے کہا کہ اس کا چھوٹا سا بچہ تو زمین کے اوپر وہ یہ بول رہا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے مہربان ہے تو مجھے شرم آ رہی ہے میں اس کی بابا کی پٹائی کیوں کروں تو اس کے چھوٹا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شرم کس کو آ رہی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے آ رہی ہے اللہ پاک کو اللہ پاک کو شرم آ رہی کہ بھئی اس کا چھوٹا سا منہ جو ہے منہ وہ تو یہ پڑھا ہے منہ نہیں تھی منہ منہ ہوگی لیکن یہ منہ کی بات ہے آپ کو منہ اچھی لگتی مجھے دونہ اچھی لگتی اچھا اچھا تو اللہ پاک نے کہا کہ یار اس آدمی کی تو ٹھیک ہے یہ گناہگار تھا گندہ تھا لیکن اس کا بچہ بولا ہے میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں اللہ بہت نرم مہربان ہے اللہ نرم دل ہے نہیں نرم دل تو نہیں کہیں آپ مہربان بولیں اللہ کیا ہے مہربان مہربان اسی کو کہتے ہیں جو سب کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرتا ہے رحم والا معاملہ کرتا ہے پھر اللہ پاک نے ماف کر دیا نہیں سمجھے تو اس سے کہانی سے آپ کو کیا پتا چلا آپ نے کیا سبق سیکھا اس کہانی سے بسم اللہ کوئی بھی کام کرے بسم اللہ پتا چلی نہیں اس سے ایک اور بات پتا چلی کہ جو بچے ہوتے ہیں نا جب بچے اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے بابا کو بھی قبر میں فائدہ ہوتا ہے تو ان کی خبر اچھی ہوگی قبر اچھی ہوگی بابا اگر ہم اچھے اچھے کام کریں گے تو خبر بھی اچھی ہوگی جلد بھی اچھی ہوگی بلکل آپ نے صحیح سمجھا بلکل آپ نے صحیح سمجھا اس لیے جب ہم یہاں گناہ کرتے ہیں تو ہماری قبر میں ساپ آ جاتے ہیں بچو آ جاتے ہیں ہماری قبر میں اندھیرہ ہو جاتا ہے آپ دیکھئے اگر گھر میں کوئی نہ کوئی گھر میں نہ ہو آپ اندھیرے کمرے میں رہ سکتی ہیں نہیں تو ہم تو یہاں ڈرتے ہیں تو قبر میں ہمارا کیا حال ہوگا اس لیے اپنی قبر کو اچھے اچھے کاموں سے کیا کرنا چاہیے روشن کرنا چاہیے صحیح ہے اچھا کس چیز سے قبر میں روشنی آتی ہے بلب لگانے سے نہیں قبر کے اندر بلب کام نہیں آتے قبر کے اندر اعمال کام آتے ہیں تو اعمال سے لائٹ جلتی ہے بالکل صحیح سمجھا آپ نے اعمال سے ہر عمل لائٹ ہے آپ یہاں پڑھیں گی سبحان اللہ قبر روشن ہو جائے گی آپ پڑھیں گی قرآن پڑھیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی قبر میں روشنی روشنی ہو جائے گی اتنی جتنی جتنی یہ آپ کا کامرہ میں روشنی ہے نا اس سے زیادہ روشنی ہو جائے گی جسا بلائٹ جلدی ہے قبر میں ہاں ہم تو کہانییں سنو رہے ہیں تو بس یہ قبر کے اندر تو اپنی قبر کو بنانا ہے صحیح ہے ایسی بنانا اچھی قبر بنانا ہے اچھی ایسی قبر کہ جب ہم وہاں جائیں تو مزے آ جائے ہمارے آج دیکھو میں نے ایک حدیث ہم نے حدیث پڑھی قبر میں انسان کو روز آنا قبر میں جو نیک آدمی ہوتا ہے نا اس کی قبر میں صبح شام اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتے ہیں وہ دیکھو وہ جنت ہے نا وہ جنت میں تم جاؤ گے اس کی قبر میں کھڑکی کھل جاتی ہے وہاں کی خوشبوئیں وہاں جنت کی جنت کے منظر جنت کی جنت میں کی ہوائیں اس کو وہاں محسوس ہوتی ہیں قبر کے اندر کھڑکی کھل جاتی ہے اور جنت کا اندر اور جو گناہ گار ہوتا ہے نا تو اس کی قبر میں اللہ پاک ایک کھڑکی کھولتے ہیں وہاں سے جہنم انگارے سام بچھو نظر آ رہتے ہیں اللہ پاک اس کو کہتے ہیں ابھی تم یہاں ہو نا قیامت میں تم کو ہم یہاں ڈائیں وہ اور زیادہ غم زیادہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اللہ میں نے گندے بندے کو بولا گندے بندے کو اللہ پاک نے بولا صحیح ہے صحیح ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے ہاں ہم یہاں اگر لڑیں گے جھگڑیں گے زد کریں گے ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے تو بتتمیزی کریں گے تو پھر قبر میں کیا بن جائے گا جنت جہنم اور پھلنی ہوں گے کچھ بھی نہیں ہوں گے اگر اچھے کام کریں گے تو روشنی روشنی خبر ہو جائے گی پھرنا پھر لگے ہوئے انگس میں بس اور ترکت بس تو پھر تے کر لیا آپ نے روزانہ نماز بھی پڑھنی ہے روزانہ تلاوت بھی کرنی ہے چلتے پھر تے اللہ کا ذکر کرتے رہ کریں آپ آپ کیا ذکر کریں گی چلتے پھر تے کچھ بھی پڑھ لیا کریں گی مثلا جمبہ کا دن ہو بس میں دوشی پڑھ لیا کچھ بھی پڑھ لیا ماشاءاللہ دروش شریف چلتے پھر تے دروش شریف پڑھیں گی آپ کی قبر پہ رحمتیں آئیں گی برکتیں آئیں گی بابا رحمت اچھی ہوتی رحمت بہت اچھی ہوتی رحمت کیا ہوتی رحمت بیٹا یہ میں سمجھا نہیں سکتا آپ کو کہ رحمت کیا ہوتی ہے بس اللہ کا انعام ہوتا ہے رحمت کیا ہوتی ہے اللہ کا انعام اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے کسی شکل میں بھی ہو سکتا ہے صحیح مثال کے طور پہ آپ کے آپ کی ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں رحمت ڈالی ہوئی آپ کی ہے کیا ڈالی ہوئی رحمت رحمت اچھی ہوتی رحمت اچھی ہوتی یہ ایک شکل ہو گئی رحمت کی صحیح پھر کبھی ہے بابا آپ کو لے کے چلے جاتے ہیں پھر جزا کے لبولنے چاہیے ہاں نہیں تو یہ کہا ہے بابا کے دل میں رحمت ہے صحیح خدا نہ خواستہ آپ بیمار ہو جائیں فوراں سب بابا آپ کے پریشان ہو جاتے ہیں بھئی کیا ہو گیا اب مسفرہ کو کوئی پیٹ دبا رہا ہے کوئی سر دبا رہا ہے کوئی آپ کے لیے اچھے چیزیں آ رہا ہے یہ سب کیا ہے رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ تو ماباپ سے بھی زیادہ رحمت کرتے ہیں کیا سوچ رہی ہیں ماباپ سے زیادہ ہاں اللہ تعالیٰ میں سوچ رہی ہیں کہ جنت کے بارے میں پھل کیسے آتے ہیں جنت میں پھل کیسے آتے ہیں بس اللہ پاک نے جنت پہ پھل دیں گے جنت میں کسی دن آپ کو جنت کی کہانی بھی سناؤں گا بہرحال آج کی کہانی ختم آج میں نے دو کہانی آپ کو سنائی ایک سر میں درد تھا ہاں اس نے اس کی ٹوپی میں کیا رکھا ہوا تھا پیپر وہ تارت کے رکھ دیتا تھا اس کے سر میں درد شروع ہوتا تھا ہاں نہیں اس کی ٹوپی میں جو پرچہ تھا اس پرچے پر کیا لکھا ہوا تھا بسم اللہ اچھا ایک میں جب تھوڑی سی آپ بڑی ہو جائیں گے میں آپ کو ایک دعا سکھا ہوں گا کہیں بھی درد ہو نا ہمارے نبی لے ایک دعا سکھائیے کہیں بھی کسی کے درد ہو نا آپ یہ ہاتھ رکھ کے یہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صحیح ہے تو آپ کا درد دور ہو جائے گا کہیں بھی درد ہو رہا ہو ہاتھ میں درد ہو رہا ہاتھ میں یوں رکھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بس تین مرد ہیں چاہیے ہاں کسی کے بھی درد ہو تو یہ اللہ کے نام کی برکت بسم اللہ بسم اللہ کرنے پھر بھو گیا انشاءاللہ اس سے درد اور دوسری کہانی اپنے کیا سنی ایک کہانی وہ ایک نبی تھے وہ جا رہے تھے وہ جا رہے تھے اور ایک خبر نظر آئی ان کو اس کے اندر ایک گندہ بندہ تھا اس کی کیا ہو رہی تھی پٹائی بھی کٹائی بھی کٹائی کی ہوتی ہے پٹائی کی بہن ہوتی ہے کٹائی صحیح صحیح ہے تیسری بس بس یہ دو سنائیں صحیح تو اب ان دونوں کہانیوں سے کیا پاتا شاء اللہ کہیں بھی درد ہو کوئی بیماری ہو اللہ کا نام لیں گے بیماری ختم ہاتھ میں درد ہو اللہ کا نام لیں گے اور دوسری کیا پاتا اگر ہمیں اپنی قبر میں مزے کرنے ہیں عیش کرنے ہیں عیش کیا مزے کرنے ہیں تو ہمیں دنیا میں کیا کرنا پڑے گا اچھے اچھے کام کرنے پڑیں گے دیکھو وہ بندہ گناہ گار تھا لیکن اس کے بچے نے پڑا وہ گندہ تھا لیکن پھر بھی اچھو نہیں وہ گندہ تھا لیکن اس کے بچے نے جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا تو اللہ پاک نے اس کی وجہ سے اس کے بابا کی کیا کر دی ماف کر دی انام کریں گے تو اگر ان کے ماں باپ ہوں گے قبر میں تو اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کو بھی انام دیں گے صحیح ہے کیا کیا دیں گے اوئی اوئی اللہ پاک کے پاس تو بہت انامات ہیں نرم 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 بسترے ہاں اور قبر کے اندر روشنی اللہ میں ایک خاصے بستر اٹھا سکتا ہے اگر بھاری ہو نہیں بیٹا وہ اللہ میں کوئی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے فرشتے اٹھا کے لئے آئیں گے اللہ میں فرشتوں کو آرڈر دیں گے نا جاؤ اس کی قبر کے اندر نرم بستر لاؤ گدہ لاؤ تکیہ اس کی قبر کے اندر خوشبو لاؤ اس کی قبر کے اندر خوبصورت بنا دو اندر سے اس کی قبر بڑی کر دو ایسے مزے ہی مزے ہوں گے قبر ٹھیک ہے صحیح ہے چلیں پھر اللہ پاک توفیقہ تھا فرما میں یہ سوچ رہی دی مجھے یاد آگے اگر ہم قبر بدل لے ہو تو بسم اللہ پڑھنے چاہیے یہ بھی بالکل صحیح کا پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے ہم قبرے بدلتے بسم اللہ کریں گے تو ہمیں کوئی جن شیطان دیکھے گا نہیں اور فرشتری دیکھیں گے اور علم یعنی دیکھیں گے اگر ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو پھر شیطان دیکھ لے گا ہمیں تو گندی بات ہو جائی فرشتے دیکھیں گے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے چلیں جی آج کی کہانے ختم پھر کل ملیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے آمین جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے آمین اور بابا بھول جاتی ہوں بس میں یہ چیزیں بس دو چیزیں نہیں بھول ہاں بھولنے کی بات نہیں ہے آپ یہ بتا دیا کریں آپ نے ہمیں کہانی سنائی آپ نے ہمیں کہانی سنائی ہمیں بہت فائدہ ہوا اچھا لگا ہمیں تو بس انشاءاللہ ٹھیک ہے سلام علیکم سلام جزاک آج کی کارنپا